اور آپ کو مزید جو ہے جہاں سے دوستوں کو ملواتے ہیں یہ ایک بکرہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی ماشاءاللہ ہے اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بکرہ کے حوالے سے کہ یہ بکرہ انہوں نے خود پالا ہے یہاں کے منڈی سے خرید ہے بھائی خود پالا ہے یہ کنے تک دا تسی بھی چنا ہے یہ دو لاکھ تیزار پیدا فائنل ہے بھائی ای توڑا بکرہ تسی دو لاکھ پہن تیزار جیڈا داسرے ہوں جڑے خریدنا لینے انہوں نے کنہ ریٹ لائے دا بھائی ایک لاکھ اسی ہزار پر ریٹ لگے ہیں تسی فائنل کنے دا بچنا ہے فائنل دو لاکھ داسرزار پیدا ہے ایک کنے کے دا تک دا تسی دو لاکھ دا دو لاکھ تسی کڑی جگہ تو آیا ہوں جناب سیٹی ہاسل پور چی رہ رہے ہیں چاہنمبر چونگی در آائشہ اپنے پہلے بھائی بکریاں تسی خرید پہ دا کام کردے ہیں یہ پہلی دفعا ہے بھائی کار بکریاں رکھیوں یہ شوہوں کا گا بکرے پالندہ پر شوق تے ہے گا لیکن یہ ویچن اللہ کامت پہلی دفعہ کر رہے ہیں منڈی آئے ہیں یا پہلے بھی کار دے ہیں پہلے بھی کار دے ہیں بھئی یہ توڑا یہ کنے دن ہو گئے نے منڈی دے بچے بکرا جڑا ویچن آ رہے ہیں تقریباً چھے سات منگل ہو گیا چھے سات منگل ہو گیا یہ ریٹ کٹ تو کٹے تھا زیادہ زیادہ لانا لیکنے ملینے تو اندھو تقریباً پانچ سات لوگ ہیں صرف جسٹ آسل پوردے بچ فائنل کنے تک تھا دوسری سے دو لاکھ یا دو لاکھ بیس یہ دو لاکھ تیس ہزار کی اس بکرے کی ڈیمانڈ ہے اور یہ انہوں نے خود گھر میں پالا ہے اور یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ دو لاکھ کے راؤنڈ برانڈ جو ہے ان کا مائنڈ ہے یہ سیل ہو جائے اور یہ چھے سات منگل ہو گئے ہیں یہاں منگل منڈی میں آ رہے ہیں اور مویشن منڈی میں کی اور پورا سال انہوں نے جانور پالا اس لئے پالا کی قربانی ہے کم ہوکا آئے گا اور اسے سیل بھی کریں گے اور روزی بھی بنے گی لیکن یہ سات منگل ہو گئے ہیں ابھی تک خریدنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کی وجہ جو ہے جس بندے سے بھی پوچھا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے کیونکہ آج کل جو مہنگائی کا دور جا رہا ہے دو وقت کی روٹی جو ہے انسان پدنے کیسے پوری کر رہا ہے اور یہاں پہ پوری منڈی کا میں نے وزڈ کیا اور دوستوں سے پوچھا وہ کافی جو خریدنے والے یہاں پہ آئے اور بیچنے والے پہ آئے دونوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی ہے جو خریدنے والا جو آتا ہے وہ ریڈ پوچھتا ہے اور ریڈ پوچھ کے چلا جاتا ہے پچاس زار والی جو چیز ہے اس کا بیز زار لگا دیتا ہے وہ دو لاکھ والی جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی اسی زار کو نوے زار وہ لہذا بہت پریشان ہے اور کام بالا سے یہی کہیں گے کہ ہمارے پہ اوپر ریم کیا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں یہاں پہ مویشی منڈی میں جانور خیجنے کے لیے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور پوری منڈی کا ہم نے ویزرڈ بھی کیا ہے اور اب آپ کو یہ بتائیں گے یہاں کب سے آئے ہوئے ہیں اور کتنی دیر ہو گئی ہے اور جانور ابھی تک کیوں نہیں خریدا اسلام علیکم جی والیکم سلام بھائی جی کیا حال چالے بھائی جن آپ کتنی دیر سے منڈی میں آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک جانور آپ نے کیوں نہیں خریدا اس کی کیا وجہ ہے بھائی تین گھنٹے ہوئے جو دیچنے والے ہیں وہ پیسے اتنے مانگ رہے ہیں ہماری گنجائش نہیں ہے ہم پہنتی چالیز آر لے کے ہیں وہ سار ستر مانگ رہے ہیں لینے والے بھی پیریشانہ سب پھر رہے ہیں اور دینے والے بھی دونوں طرح پیریشانی کا عالم ہے لینے والا پیریشانی اتنے پیسے نہیں ہے بیچنے والا کہتا ہے ہم اتنا مہنگا پڑھتا ہم کریں گے دونوں طرف برا حال ہوا بڑا جے آپ سمجھ نہیں ہے کیا وجہ ہوئی بڑی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ آج سے پہلے بھی جو ہے وہ ادھے قربان آئی ہے لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پہلی دفعہ ہے یا اس سے پہلے بھی حکومتوں میں اثر ہے نہیں نہیں یہ ابھی ہوا ہے دو تین ماہ کے اندر لوگوں کا دلیا بٹھا بیٹھ گیا بلکل ہی جس کو دکان تھا رو رہا ہر آدمی رو رہا پاپاڑی تو ویسے مر گئے نا اتنے تینے مہنگے جانور لیے تھے لینے والے کو پاس پیسے نہیں ہے بجلی کے بیل پر آئیں گے ہم لیں گے نہ کہ بیل اتنے تینے مہنگے آ رہے ہیں بچوں کے خرچے اتنے ہیں تو جانوروں کو کیسا لیں گے چھوٹا سا جانور آتھ لکھو جیسی نبیہ دار پر گا خرید آدمی اس کو کیسے لے گا آپ یہاں پر اس وقت بکرا خریدنے کے لئے آئے ہیں دنبا لینے آئے ہیں یا کئی بڑے جانور کے آپ خواہش مند ہیں دنبا سار ستر مانگتے ہیں پہنچ چاریس پہ بات ہوتی ہے مسان جیس سے کم نہیں ہوگا بہتنے میں تھانا بیس کلو پچھنس کلو ہوتا ہے جو بکرے پہ آدھ رکھو بکرہ تو مہنگے ہیں پچاس سار سے کم ہے ہی نہیں کوئی ہوگا جو تیس پہنچ چاریس میں ملے گا اس کا وضع نہیں تسبانا کلو کوشش نکلے گا کتنے دنوں سے آپ اس منڈے میں آ رہے ہیں میں تین روز سے آ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا مہنگا بہت ہے تو دونوں طرف پریشانی کا عالم ہے زیادہ گنجیش نہیں لینے کی تیس پہ انتیس ہمبو پر لینے نہیں سکتے گنجیش نہیں ہے اور جو دینے والے پچاس سار ستے سے کم ہے نہیں اور ناظرین کو آپ یہ کیا بتانا چاہیں گے یہ جانور میں نے پوری منڈے میں وزڈ کیا ہے وہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ خریدنے والے بھی بہت سارے ہیں اور بیچنے والے بھی بہت ہیں وہ بیچنے والے بھی پریشان ہیں خریدار بھی پریشان ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے پریشانی کہا ہے جو گاڑی کا رکشے کم کریا ہے کہ پانچ سو دیتے تھے نا اس کا وہ پندرہ سو رویہ مانگ رہا ہے وہ ایک ایک چار وہ اس کا بھی بڑھ گیا پٹھے وہ پانچ سو رویہ منڈ سے کم نہیں مر رہے ہیں ہر چیز کا جو اب دو تین ماہ کے اندر جو حکومت کی وجہ سے ہوا نا برہان ہر آدمی چکی میں پیسا گیا ہے اس کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتا وہ اپنا پیڑ پا لے یا اپنے کربانی لے لے یا کچھ کر لے یہ بھائی کا کہنا یہی ہے کہ آج سے پہلے جو ہے جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے اس وقت سے مزید ملک بہران کی طرف جا رہا ہے اور انسان جو ہے وہ بچوں کا پیڑ پا لے یا کربانی کریں اور آپ نے پوری منڈی کا بھی ویزر کیا اور ہم نے آپ کو کروایا بپاریوں سے بھی ملوایا خریدار سے بھی ملوایا سب ہی دوست جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہماری کوشش ہوگی حقائق پر مبری آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے صاحب خدمت میں پیش کریں اور امید کرتے ہیں آج کہ ہمارا یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آج آپ کو یہ ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ